محمد 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 اسلام علیکم گائیس میں ہوں بکاسلی امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھے آمین سوامین تو گائیس آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دوسرے ملکوں کے ویزر ویزے بزنس ویزے ورک ویزے کام کرنے والے ویزے اوپن ہیں یا بند ہیں یعنی کہ اس سال آپ کو پتا ہے کرونا وائرس تھا تو ابھی تھوڑا تھوڑا کرونا وائرس ختم ہو رہا ہے الحمدللہ ہیں ایجنٹ صرف آپ کو پتا ہے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے تو ان کے لیے ویڈیو ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ویزر ویزا کام کرنے والا ویزا بزنس ویزا یہ اوپن ہے یا بند ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چین کو سسکرائب نہیں گیا وہ جا کر سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیں جو بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو ملتی رہے میں میسی دینا چاہتا ہوں ان بھائیوں کو جو دوسرے ملک میں ویزر کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا پھر بزنس کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایجنٹ ایجنٹ صرف پیسہ کمانا جانتے ہیں ان کو کوئی گرد نہیں ہے کہ بندے کا کیا مسئلہ ہوگا کیا نقصان ہوگا یار کوئی مسئلہ نہ بن جائے ایجنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس بندے نے کس طرح مجھے پیسے کر کے دینے ہیں اس بیچارے نے یا تو اپنی بیوی کا زیور بیچنا ہے یا گھر کی زمین گریبی رکھوانی ہے یا وہ سیل کر کے پیسے دے گا صرف دوسرے ملک میں جانے کے لیے کہ تھوڑا سا اچھا فیوچر بن جائے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیمل کے لیے کچھ کر لو تو میرا میسیج ہے ان بھائیوں کو کہ آپ اس وقت کسی ایجنٹ کی باتوں میں مت آئیں کیونکہ اس وقت کسی ملک کی امبیسی ویزا نہیں دے رہی اس وقت امبیسییں بند ہیں کیونکہ کرونا وائرس ہے صرف امبیسییں کھلی ہوئی ہیں امرجنسی کے لیے یہ سسٹم ہے کہ کچھ لوگ یعنی کہ جو پہلے سے جن کے پاس ورک ویزے ہیں بزنس ویزے ہیں جنہوں نے لیے ہوئے ہیں دوبائی کا ملیشیا کا سنگاپور کا یا ساؤتھ امریکہ کے کسی بھی ملک کا ان کے پاس پہلے سے ویزے ہیں تو وہ فلائی کر سکتے ہیں صرف اسی ملک میں ہی یا اگر کوئی ان کے دوسرے ملک میں بزنس ہے کچھ زیادہ ہی امرجنسی بن رہی ہے اس کے بزنس میں تو وہ ایک پیپر بنا سکتا ہے لکھ سکتا ہے کہ یہ میرا یہ بزنس تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے تو میں نے امرجنسی کے لیے ٹریول کرنا ہے اس ملک میں اپنا بزنس دیکھنا ہے تو تب جا کر میں بھی اس کو ویزا مل جائے بائی دوئے جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کے پاس ورک ویزے ہیں ان کے پاس پانچ سال کا بھی ویزا ہے تو وہ فلائی کر سکتے ہیں صرف اسی ملک میں سٹے کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں یا وہ پاکستان جا سکتے ہیں ان کے لیے سانی ہے جو ویزر ویزے والا سسٹم ہے یہ ابھی اس وقت بند ہے بالکل بند بڑا ہوا ہے کوئی اوپن نہیں ہے کوئی اس وقت ویزر ویزا نہیں مل رہا ٹوریزم پلیس سب بند بڑی ہوئی ہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کچھ ویڈیوز ملی ہیں جن ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں کہ جی اٹلی میں ویسٹر لوگ آ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے جرمنی میں ویسٹر لوگ آ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے سپین میں ویسٹر لوگ جا رہے ہیں دوسرے ملکوں سے ویزر کرنے کے لیے ایک مثال دے دا ہوں جیسے پاکستان میں گرمیوں کی چھٹییں ملتی ہیں یا ابھی اس وقت جیسے یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوا تھا تو کس طرح لوگ باہر نکلیں کس طرح لوگ اسلام آباد مری گئیں ویزر کرنے کے لیے جو لوگ تین تین مہینے سے چار چار مہینے سے پانچ پانچ مہینے سے گھر میں لوگ ڈاؤن تھے بیٹھے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ تو جس طرح یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوئی ہے تو ہر کسی کا دل کیا ہے کہ جی ویزر کرنے کے لیے چلتے ہیں دوسرے شہروں میں تو ان ملکوں میں بھی یہی سسٹم ہے ان ملکوں کا بھی لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے باہر سے ویسٹر نہیں آ رہا صرف اسی ملک کے لوگ ہیں جو دوسرے شہروں میں ویزر کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو پانچ پانچ مہینے سے چار چار مہینے سے گھروں میں لوگ ڈاؤن تھے تو جس طرح ہی لوگ ڈاؤن ختم ہوئے تو وہ ویزر کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں نکلیں فیملیوں کے ساتھ تو اس میں دوسرے ملکوں کے ویسٹر لوگ نہیں ہیں صرف اسی ملکوں کے لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو پہلے سے وہاں پر رہ رہے ہیں جن کے پاس ورک ویزا ہے پرمٹ ہے ایک سال کا ویزہ ہے پانچ سال کا ویزہ ہے تو وہ ویزڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوسرے شہروں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے چلی ہے چلی کا اگر آپ کے پاس پانچ سال کا ویزہ ہونا پی آر تو آپ جتنے بھی ساؤتھ امریکہ میں ملک آتے ہیں تو آپ اس پی آر کی بیس کے اوپر ویزڈ کر سکتے ہیں صرف ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینہ پیرو ورازیل کولمبیا ان ملکوں میں آپ انٹری کر سکتے ہیں پی آر کی بیس کے اوپر وہ پانچ سال کا ویزہ ہوتا ہے تو ویڈیو بنائی تھی ان بھائیوں کے لیے جو بورڈر کا رستہ بناتے ہیں بورڈر کے ذریعے دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں بغیر ویزے کے جیسے کہ ایران سے ترکی ترکی سے یونان یونان سے یورپ جاتے ہیں آپ کو بتائیے کتنا خطرناک رستہ ہے کتنا ڈینجرس ہے اگر اس میں آپ کی تھوڑی سی بھی گلتی ہوگئی کئی مشکلات آپ کے اوپر آگئی تو پھر آپ کیا کریں گے اس مشکلات میں آپ کا تو اجنٹ بھی کام نہیں آئے گا جس کے تھوڑ آپ جا رہے ہیں جس کے تھوڑ آپ نے یہ رستہ بنایا ہے اچھا اس میں بھی آپ لوگ پندرہ لاکھ اٹھارہ لاکھ خرچ کر دیں گے یہ والا رستہ بنانے کے لیے آپ یہ نہیں سوچیں گے دماغ سے کہ ہم لیگل طریقے سے استعمال کریں ان پیسوں کو جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں انہیں بیسیوں میں جائیں وزڈ کریں ان سے پوچھیں ہم نے وزڈ کرنے کے لیے جانا ہے کام کرنے کے لیے جانا ہے اپنی ریکوائر بتائیں کہ آپ کا وزڈ لینے کے لیے کیا کیا پیپر چاہیے آپ ان پیپروں کو مکمل کریں اور جا کر وزڈ اپلائی کریں انہی ملکوں کا جن ملکوں میں آپ جانا چاہتے ہیں فیوچر بنانے کے لیے یہ والا فیوچر تو نہیں ہے کہ آپ بارڈر کے رستے استعمال کریں آپ اپنی جان کو بھی دوائیں اور بڑے ماں باپ کو جب آپ کی لاش ملے گی یعنی کہ ترکی سے یونان یونان سے پھر آگے یورپ میں جانا ہے یہ آسان نہیں ہے یہ رستے آسان نہیں ہیں آپ کو کیا بتا کہ آپ جس کے تھوڑ جا رہے ہیں وہ ہی آپ کو کسی مشکلات میں ڈال دے پیسے کمانے کے چکر میں آپ کا کنٹیکٹ ہی نہ ہونے دے آپ کی فیملی کے ساتھ وہ کنٹیکٹ کرے جی آپ کا بچہ فس گیا ہے بس آپ اس طرح کریں پانچ لاکھ کی تیاری کریں اور ہمیں پیسے بھیجیں جلدی آپ کو کیا بتا کہ وہ بندہ آپ کی فیملی کے ساتھ کیا ڈراما کھیل رہا ہے کیا سسٹم کر رہا ہے وہ بس وہ آپ کی فیملی کو یہی بتائے گا آپ کا بچہ فس گیا بس جی بورڈر پہ فس گیا اتنے پیسے مانگ رہے ہیں اتنے پیسے دو تو اس کو نکال لیتے ہیں ذرا کہ سوچئے گا کہ آپ یہ والا جب کام کریں گے تو اس میں آپ کی فیملی کیا فیس کرے گی کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کام کروائیں لیگل طریقے سے کام کروائیں اس میں ملک کی عزت ہوتی ہے پاسپورٹ کی عزت بنتی ہے لوگوں کی عزت بنتی ہے کیا اس ملک کے لوگ بڑے اچھے ہیں وزرڈ کرنے کے لیے آتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے وزرڈ کر کر وہ چلے جاتے ہیں یار اس ملک کے لوگ بڑے اچھے ہیں ورک ویزا لیتے ہیں یعنی کہ رولز کو فولو کرتے ہیں کنٹریز کے کیا رولز ہیں ان رولز کو وہ فولو کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اسی طرح ویلیو بنتی ہے ملک کی بھی اور ملک کے لوگوں کی بھی کیوں نہ ہم یہی پندرہ لاکھ اٹھارہ لاکھ جو ان رستوں میں استعمال کرنا ہے تو آپ لیگل طریقے سے استعمال کروائیں لیگل طریقے سے ویزا لیں لیگل طریقے سے کنٹری کے اندر انٹر ہوں اس میں آپ کی جان کی سیفٹی بھی ہے اور اسی میں آپ کی فیملی کی بھی بھلائی ہے اسی میں آپ کا فیوچر بھی بنے گا انشاءاللہ لیکن لیگل طریقے سے مجھے لائچ ٹائم میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیا اس بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی جان آپ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں کہ چلی کا جو بزنس ویزا ہے اس کے لیے کیا رکوائر ہیں کیا پیپر چاہییں کیا ڈاکومنٹ چاہییں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھائی فرم انڈیا سے ہیں بھائی جان آپ کو میرا ایمیسیج ہے اگر آپ کے ملک میں چلی کے ایمیسی ہے تو آپ چلی کے ایمیسی سے رابطہ کریں ان سے جا کر ملے وہ آپ کو کریکٹ بتائیں گے کہ بزنس ویزے کے لیے کیا کیا پیپر چاہییں تو وہ آپ ان کو پیپر پروائیڈ کر دیں ویزا پلائی کر لیں ایمیسی کے ثرو تو میرا مشورہ یہ کہ آپ ایمیسی سے رابطہ کریں اپنے کمنٹس کیجئے گا اور اپنی رائے دیجئے گا کہ مزید آپ کیا جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں دوسرا میرے چینل کی جو لنک ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ابھی جائیں سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اسی کے ساتھ مجھے دیں زیادت ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم تینکس فور وچھن مے ویڈیو اور سپورٹن مے موسیقی موسیقی موسیقی